بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لگ امت مسلمہ کی دعوتی علمی فکری اور تحذیبی تاریخ کر رہے ہیں اور پچھلے لیکچر میں آپ نے ڈیٹیل سے دیکھا تھا ایکسل ایج جو 1000 بی سی ٹو سری زیرو سی کی تھی اب ہم اسوی دور پہ آ چکے جو 30 سی ای ٹو سکس انڈر ٹین تھی کا پیریٹ یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب یہ کیلینڈر بھی شروع تب سے ہوا اور پھر سکس انڈر ٹین تک کے پیریٹ کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں تو اس میں یہ جو پہلا لیکچر ہے اس میں آج تو ہم یہ کرتے ہیں کہ دیگر قوموں کی ہم سٹڈی کر لیتے ہیں پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا بنی اسرائیل کی ہم نے سٹڈی اینڈ پہ آگے کی تھی تو اس کے بعد پھر ہم یہ سپیشلی کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمانے میں کیا ہوا تو اس واقعے کے اتے ہوئے پھر کرسچینٹی کی ہسٹری کیسے رہی ہے کرسچنٹی لیکن اس وقت ہم اسی پیریٹ میں دیگر قوموں کی ہم پہلے سٹڈی کر لیں پھر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کی سٹڈی یہ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کو کور کریں گے تب ہم سٹارٹ کرتے ہیں دیکھئے آپ کو یاد ہوگا وہی جو ہم نے پچھلے لیکچر سے آدم علیہ السلام سے شروع کی ہسٹری کو کرتے کرتے پچھلے لیکچر تک ایکسل ایج تک آ گئے تھے اب ہم اس سے آگے آنے لگیں لیکن اسپیشلی ہم نے مغرب مغرب کا مطلب یورپ اس کی اب ہم سٹڈی کرتے ہیں لیکن صرف وہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ انڈیا اور چائنہ میں یہ ایک بڑے ممالک تھے ان میں کیا ہوتا رہا ہے ہم وہ اسٹارٹ چائنہ سے ہی کرتے ہیں اور پھر وسط ایشیا وسط ایشیا کہتے ہیں کہ یہ جیسے تاجکستان ازبکستان ترکمانستان یہ سارے ملک جو ہے نا اس کو وسط ایشیا کہتے ہیں تو ان سب میں کیا خاص واقعات ہوئے ہیں ایک تو چائنہ کا دیگر ممالک سے کچھ کم تعلق رہا ہے اتنا زیادہ نہیں رہا بس تو اور بہت اتنا ہی ہوتا تھا کچھ بزنس کہ کچھ چیزیں جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ کاغذ یہ چائنہ والوں نے ہی سیکھ لیا تھا تو انہوں نے اور ملکوں تک پہنچا دیتے تھے سیل اوٹ کرتے تھے تو ٹھیک ہے کس طرح کے بس تعلق کی رہا ہے زیادہ نہیں ہندوستان سے تعلق میں بھدمت کی دعوت جس میں میں اسپیشلی پچھلے لیکچر میں بتایا تھا اشوک جو پورے انڈیا کے بادشاہ بنے تھے 302 سے لے کے 232 ان کی زندگی ہے بی سی یہ زمانے کے تھے اور پہلے تو انڈیا میں یہ ہوتا تھا کہ ہر ایریے کی الگ الگ کچھ نہ کچھ ریاست بن جاتی تھی لیکن اشوک نے کیا تھا کہ پورے انڈیا پہ کیا تھا اور انہوں نے ٹیکسلا یونیورسٹی بنائی تھی اور وہیں سے پھر یہ شہرائے ریشم یعنی یہ بالکل ابھی بھی این اسی جگہی سے یہ روڈ شروع ہو رہا ہے اب تو موٹروے بھی بن رہی ہے تو وہاں سے لے کے جو ٹیکسلا سے لے کے اب یہ روڈ سیدھا سیدھا چائنہ تک جا رہا تو پہلے بھی تھا اور اس میں اشوک نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے گوتم بودھ پر ایمان لائے تھے اور پھر انہی کے میسج کو انہوں نے چائنہ تک پھیلایا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہیں سے آگے یہ کوریا منگولیا تک پہنچا دوسری طرف آپ ساؤت کی طرف اگر چلے جائیں تو وہاں پہ سری لنکا برما تھائی لینڈ ویتنا کمبوڈیا ملیشیا انڈونیشیا سب تک بودھمت کا میسج پہنچنے لگے یعنی ان کے مبلغین وہاں پہ یہ میسج پہنچانے لگے اچھا یہ اسپیشلی یہ جو سری لنکا سے لے کے یہ سمندروں کے اندر اندر جو جو بودھزم ہے تو یہ حکومت کا مین فرقہ ہے مہایانہ بودھمت اس کو کہتے ہیں تو وہ زیادہ تر پھیل ہے وہاں اور جو ادھر چائنہ میں ہے تو وہ اور طرف اور یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بودھمت انڈیا کے اندر ابھی بھی ہے لیکن بودھمت الگ مذہب نہیں ہے بلکہ ہندومت کا ایک حصہ ہے چائنہ میں ہان خاندان کی حکومت ملی تھی 206 بی سی سے 220 سی تک یعنی یہ ایک بی سی ہے ایک سی ہے یعنی آپ ٹوٹل کرنے تو یہ 400 سال گزرتے ہیں تو اس میں بودھمت کا اروج بہت بہت دعوت پہلی ہے یہ نظہر ہے کہ عشوک نے پہلے ٹیکسلا میں یونیورسٹی بنائی تھی وہاں سے پھر جو جو بھی سٹوڈنٹس پیار ہوتے گئے سکولر بنتے رہے تو وہ چائنہ تک جا کے میسج پہنچاتے رہے وہاں کے لوگوں نے مانا وہاں سے آگے پھیلتا کہ چلا گیا افغانستان اور شمالی ہند شمالی ہند سے مراد پاکستان کا جو اریا ہے خاص طرف یہ اس میں کوشان خاندان کی حکومت بنی تھی اور وہ انہوں نے بودھمت بودھمت اختیار کر لیا تھا تو انہوں نے یہ افغانستان اور پاکستان کے ارئے میں بودھمت بہت پہلا تھرٹی ٹو تھری انڈرڈ سیونٹی فائی سی ای کے زمانے اچھ اب یہی افغانستان اور پاکستان کی مجورٹی مسلمان نہ ہیں لیکن ابھی بھی آپ کو کچھ آئیڈیاز رہتے ہیں ابھی بھی کہ جو بودھمت سے جو جو بھی آئیڈیاز تھے ان کے تو اس کا کچھ حصہ وہ ہمارے ہاں بھی موجود ہے پھر یہی سے انہوں نے میسج وسط ایشیا جس میں افغانستان تاجکستان ازبکستان اور ترکمانستان ان سب میں بودھمت کا عروج پھیلا ہے تھرٹی ٹو سکس انڈرڈ ففٹی سی کے زمانے تک یعنی ہوا کیا کہ جب مسلمان یہاں پہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کے جو شاگرد تھے وہ یہاں تک آئے تو تب جا کے یہی لوگ مسلمان ہوئے لیکن بودھمت کے اثرات ابھی بھی ہیں چائنہ میں تانگ خاندان کے حکومت سکس انڈرڈ ایٹین ٹو نائن ہنڈ سی ای کا ہے تو اس میں اسلام بھی یہاں پہ پہنچا اور ان تک میسج بھی پہنچا ہے اور وسطی ایشیا میں اسلام کا عروج بہت پہلا سکس انڈرڈ 50 سی سے لے کے آج تک چل رہا لیکن ظاہر ہے کہ ہماری سٹیڈی کا فوکس ابھی ترٹی ٹو سکس انڈر ٹین تک کر رہے ہیں تو اس لئے اس زمانے تک بھی یہ کچھ نہ کچھ میسج یعنی اسلام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر ہونا اور اس میں انبیاء کرام کا سلام کا میسج پہلے سی چلا آراد حضرت آدم نو علیہ سلام کا اور پھر اس کے بعد اور انبیاء کرام علیہ سلام ہر علاقے میں آتے رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچاتے رہے ہیں تو اسی کے اثرات ہیں کہ بھیگر چائنہ کے لوگوں کو بھی جپان والوں کو کوریا والوں کو بھی تو ان پہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے میسج جو ہیں وہ ابھی بھی موجود اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام کے زمانے میں تو یہ ہوا کہ وہاں پہ بقائدہ ان پر جو ایمان لائے تھے تو ان کے مبلغین بھی ہر ایریا میں پہنچے اس کی سٹیڈیز اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ کرنا ہم اب بدمت پہ ہم فوکس کرتے ہیں یہ دیکھئے کہ یہ پوائنٹ ہے جو پاکستان کے اندر ہے یہ ٹیکسلا یونیورسٹی جب بنی تھی وہاں سے محسد چائنہ میں پھر افغانستان اور اس سے اوپر پہ ترکمانستان تاجکستان وغیرہ میں پہنچا اور پاکستان کے سکولرز بدمت کے وہ سری لنکا گئے کچھ لوگ بنگلہ دیش میں گئے پھر میامار یا برما آپ کہہ لیں وہاں پہ پہ پہنچیں پھر وہاں سے یہ تھائی لینڈ کمبورڈیا ریتنا یہاں تک میسج اور پھر اسی طرح سمندر کے ذریعے بھی جو گئے یا جسم کے زمین کے رسطے سے گئے تو وہ ملیشیا انڈونیشیا میں بھی ان کا میسج پہنچ دارہ اور مجوریٹی ان پر بدمت کا ایمان لائے اچھا پھر بہت عرصے بعد جا کے پھر کئی لوگ وہ رسول اللہ پہ ایمان لائے تو مسلمان وہ مشہوراں جیسے ملیشیا انڈونیشیا میں بھی ہیں اسی طرح آپ تھائی لینڈ میں بھی کچھ مسلمان ملیں گے سری لنکا میں بھی ملیں گے بنگلہ دیش بھی مسلمان وں کی طرف ہی تو وہ سری لنکا برما تھائی لینڈ ویتنا کمبوڈیا ملیشیا انڈونیشیا میں یہ بودمت کا مسجھ پہنچا اور یہ ان کا خاص فرقہ مشہور ہے تھراورہ بودمت یہ مشہور ہے تھراورہ تو پہلے یہ جو مہایانہ بودمت ہے یہ چائنہ کوریا منگولیا والے بودمت اور دو بڑے فرقے ہیں ان کے تو یہ خیر کوئی بڑی بات نہیں چائنہ میں تانک خاندان کی حکومت سکس ہنڈر ایٹین ٹو نائن زیرو سیون سی ای میں ہوئی ہے تو وہاں پہ اسلام کا مسج بھی چائنہ میں بھی پہنچ جنوب مشرق ایشیا میں سکس ہنڈر ففٹی ٹو نائن ہنڈر تک یہ دعوت کے ذریعے یہ میسج پہنچ تھا اور انڈونیشیا ملیشیا بنگلہ دیش اس کی مجورٹی ایمان لیا ہے سری لنکا کے بھی بہت لوگ ایمان لیا ہے تو اس طرح سے دعوت اس طریقے سے پھیلتی بھی آئی اب آپ دیکھئے اسلام کا میسج اس طرح سے آیا ہے اسپیشلی یمن سے لیتے وے سمندر کے چلتے وے انڈیا کا یہ جو ساؤت انڈیا اس میں سری لنکا میں پھر یہاں سے آگے یہی ملیشیا انڈونیشیا یہاں پہ پہنچا تھائی لینڈ میں بھی پہنچا فلپین میں بھی پہنچا اور پھر انڈیا کے ذریعہ ہی بنگلہ دیش میں اور برما میں پہنچا تو یہ اسلام کی آئے اور پھر اسی طرح افغانستان سے مسلمان جو ہیں وہ پاکستان کے اس ایرے میں آئے پھر انڈیا کے ایرے میں آئے تو انہوں نے میسج پہنچایا پھر انہی میں سے یہ ترکمانستان کا جو ایریا وہاں کے اور تاجکستان کے لوگ وہ چائنہ میں جا کے سیٹل ہو ہے تو وہ بھی انہوں نے اسلام کا میسج وہاں پہنچایا کیسے پہنچایا کیا کیا اس کو انشاءاللہ بہت ڈیٹیل سے ہم اس کے 650 سے لے کے آنورڈ کی جو ہم پڑھیں گے تو اس میں ڈیٹیل میں آئیں گے اچھا انڈیا میں دیکھئے کہ کیا خاص چینجز ہوئی ہیں کیا معاملات ہوئیں ہندوستان میں ہندومت مختلف مذہب کو مجموعہ ہے یہ میں پہلے ہی ارس کر چکا کہ ہندومت کوئی ایک سٹینڈرڈ مذہب نہیں ہے بلکہ بہت سارے مذہب کا یہ کنسولیڈیشن ہے جیسے جینمت بدمت ہندومت یہ سب انضمام ہیں اس کا ایک کنسولیڈیشن یعنی یہ ساروں کے کنسپ اس میں اس لیے ہندومت میں بہت سے فرقے ہیں اس کے مندر بھی بہت سار ہیں لیکن ایک دوسرے میں لڑا یا گڑا نہیں زیادہ کرتے تو یہ اس لیے اس میں ہر طرح کے پوائنٹ ایو کے لوگ مل جائیں گے اتار کے تصور کے ذریعے مختلف مذہب کی یک جائی یعنی یہ فیوزن کا طریقہ انہوں نے یہ اتار کا تصور جو ہندومت میں کہ جناب ایسے انسان ہوتے ہیں جس میں خدا انسان بن کے آجاتا یہ تصور ان کے آئے تو اس میں انہوں نے یہ بھی سوچا کہ یہ جو گوتم بچ صاحب وہ بھی اتار ہیں اسی طرح ان کے اور بھی جو بڑے بزرگ گزرے ان کو بھی انہوں نے یہی سوچا ہوا اسی طرح یہاں تک انڈیا میں آپ کو ملیں گے کہ جو وہ رسول اللہ کی بڑی عقیدت کرتے کہ ان کو بھی اتار کا حصہ جمع جائے ہوتے تو ایسے ان کے پوائنٹ بھی ایسے چل رہا اچھا اشوک میں حکومت چلتی رہی لیکن پھر زوال ہوا ہے اور پھر بہت چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنی ہیں جو 185 بی سی سی لے 320 سی تک رہی ہے اس کے بعد پھر گپتہ خاندان کی حکومت یہ 300 سال چلی ہے 322 600 سی تک تو اس میں ایک بڑی میجر چینجز کیا ہوئی ہے کہ علم پہ بہت زیادہ زوق ہو ہے جیسے میتھمیٹکس یہ انڈیا میں آپ کو بہت نظر آئے گا سائنس اور سوشل سائنسز کا کچھ حصہ آپ کو وہاں پہ بہت پرانی بکس انڈیوں کی جو ہے وہ آپ کو ملے گی کہ وہ اس پہ کرتے رہے عدب اور آرٹ اس کا فوکس زیادہ رہا ہے یعنی اب جیسے دیکھئے کہ یہ ڈراما اور فلم ہے وہ انڈیا میں اس لئے ڈیویلپ ہے کہ تب سے یہ ایک شوق ان کے آن عدب اور آرٹس کا شائری کا گانے کا یہ بہت عام دا تب سے رہا تو ان کے بہت زیادہ ایک زمانے کے شائری عدب اور ڈراما جیسے یہ شکنتلہ یہ انڈیا میں کئی موویز بھی اور ڈرامے بھی بنائے جا چکے ہیں شکنتلہ کے کہ انہوں نے اس زمانے میں لکھا تھا یہ کہ کس طرح سے یہ ایک کہانی انہوں نے اس طرح سے لکھی تھی تو اسی میں بقاعدہ یہ ڈرامے اور فلمے بنی اس طرح آریہ بھٹ آریہ بھٹ یہ ایک بڑے سکولر گزرے فور سیونٹی سکس ٹو فائیونڈ فیفٹی سی یعنی اب یہ ٹائمز آرہ تیدا ہونے اور فوت ہونے کا نہیں بلکہ یہ کہ یہ اس ایریے کے زمانے کے ہیں تو انہوں نے میتمیٹکس اور اور پھر علم فلکیات جس کو آسٹرونومی کہتے ہیں تو یہ ان کے زیادہ آسٹرونومی کیا چیز ہے کہ خاص طور پر علم نجوم جس کو کہتے ہیں یہ ان کے زیادہ یہ راہ ہے ایک شوق رہے ان کا یعنی اس میں کیا ہوتا تھا کہ یہ جناب یہ ستارہ ادھر سے ادھر آرہا تو اس کم پہ یہ اثر آتا آئیں گے تو اس نویت کے ہیں تو یہ علم نجوم ہیں اسی طرح ایک اور بڑے سکولر گزرے ہیں وارا اہامی ہیرا فائیو ہنڈرڈ فائیو ٹو فائیو ایٹی سیون کے زمانے کے ہیں تو انہوں نے بھی معیات سور علم فلکیات پہ انہوں نے کچھ بکس لکھی تو یہ بہت پرانی ہے اگر آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیجئے ظاہر ہے کہ ان کی یہ سنسکرت میں لکھی ہوئی ہے اور اگر اس کو ظاہر ہے کہ کسی بھی سکولر نے اسے ترجمہ کر کے اردو میں انگلیش میں کر دیا انگلیش میں آپ مل جائیں گے تو اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ان کے پوائنٹ او ویو کیا تا ہی بس یہ یاپک میں بیسک ارز کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں انڈیا کے اندر یہ اس طرح کا علم کا شوق زیادہ رہا ہے گپتہ کے زوال کے بعد تو یہ ہوا ہے کہ چھوٹے بڑی ریاستے ہی بنتی رہی ہیں سکس ہنڈر ٹو فیفٹین فیفٹی سی ہی تک رہا اچھ وقت یہ بہت چھوٹی بڑی ریاستے ہی تھی جس میں سے ایک ریاست تھی جس کو محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا تو یعنی اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ انڈیا کا زیادہ تر ٹائم رہا ہے ابھی بھی آپ دیکھیں انڈیا کی بہت ساری ریاستے ہیں تو وہ سب بھی اصل میں ایک زمانہ میں انڈیپینڈنٹ الگ الگ ایک حکومتیں تھیں تو الگ الگ کہنے کے ملک بنے تھے اور پاکستان کے ارئے میں بھی سیم ایسا ہی تھا یہی تمام حاملہ تھا کہ جیسے یہ سیم پنجاب کے کئی حصے الگ الگ کر کے لوچستان کے الگ ہو پھر پختون خواہ کے الگ قبائلی لاکے ہو گئے الگ ہو گئے تو اس طرح الگ ریاست چھوٹی کوئی کئیوں پہ بڑی بھی بن گئی ہیں تو اس طرح ہی چلتا رہا انڈیا کی پوری اسٹری میں یہی ہے ایران پہ آئے تو اس میں جو ایک بڑے واقعات ہوئے ورز کر دیتا ہوں یہ اچھلے لیکچر میں یاد ہوگا سائرس آزم جن کے ذلکر نین کہتے ہیں قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے تو ان کے حکومت آخہ منشی خاندان کی حکومت تھی پھر سلوسی امپائر بھی اسی زمانے میں بنی ہے اور یونانیوں کی ہیلی نظم کے اثرات بہت ہیں اب یہ ہیلی نظم کیا یعنی کیا تھا کہ یہ آپ نے پڑھا ہوگا پچھلے لیکچر میں کہ یہ گریس کے اندر سلوسفرز نے جو جو بھی علم جن کو سمجھ میں آیا تو وہ زیادہ انہوں نے پھیلایا تو وہیں پہ پھر یہ ہوا کہ ایران میں بھی ایران اور اراک کے ایرے میں بھی وہ بھی آیا تہلی نظم کے اثرات بھی موجود ہیں فلسفے کے جس میں خاص طور پر آپ کو یہ نظر آئیں گے کہ جیسے یاگہ ارز کرتا ہوں اچھا پھر اب دیکھیں زرتشتی مذہب بھی وہاں پہ عام ہوا ایران میں زرتشت صاحب کا میں نے پچھلے لیکچر میں ارز کیا تھا کہ وہ توحید کے سکولر تھے اور وہ انہوں نے میسیج بھی بہت پھلایا تھا لیکن اس کے بعد پھر اگلی نسلوں میں جا کے کہ انہوں نے یہ کیا کہ آگ کی پوجہ کرنی شروع کر دی اور پھر ان کے ہاں پھر اور بہت سے کونسپٹ آ گئے کہ ایک خدا نیکی کا اور ایک برائی کا یہ تصور بھی آ گیا یہ بعد میں آئے لیکن زرتشت جو ہے لگتا یہ کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہی میسیج پہنچا رہے تھے پھیلی نظم کی اثرات فلسفوں کے ذریعے وہ عراق اور ایران میں آئے پھر ایک پارتھی حکومت 247 بی سی ٹو 224 سی میں یہ شمالی ایران میں زیادہ آئی ہے ترس آسانی ایمپائر یہ زیادہ بڑی رہی ہے 224 ٹو 651 سی میں اچھا اس کے بیچ میں کچھ پوائنٹ 300 بی سی میں کچھ میس ہے وہ اس لیے میس ہے کہ اس نے اسپیشلی الیکزینڈر نے ایران کو فتح کیا تھا تو وہ پھر ظاہر ہے کہ وہی یونان کے جو علم ہے وہ پورا آ گیا لیکن خیل پھر الیکزینڈر خوت ہوئے تو پھر تو وہ حکومت ہی نہیں چلی اور وہ معاملہ بھی ایران جو ہے وہی کے لوگوں نے حکومتیں بنا لی اور چل گیا سلسلہ لیکن یہ ہلینظم یعنی فلسفیانہ تصورات وہ رہے اچھے یہ ایک بڑے بادشاہ ساسانی ایمپائر کیوں ہیں جن کو نوشیروہ نوشیروہ آزم کہا جاتا ہے آزم کہہ دیتے ہیں بڑے بزرگ بہت بڑے تو وہ ان کو کہتے ہیں تو یہ 531 to 579 سی کے زمانے کے ہیں اور انہوں نے ایک بڑا کام کیا تھا یہ سائنس اور ٹکنالوجی میں اس کو ایک دانشگاہ گندیشا پور گندیشا پور ابھی بھی ایران کا ایک شہر ہے اور وہاں پہ انہوں نے یہ دانشگاہ بنائی تھی جس میں میڈیکل سائنسز اور فلسفہ یعنی میڈیسن کو بہت ڈیٹیل سے انہوں نے پڑا تھا فلسفے میں جتنا ان کو سمجھ میں آیا تھا تو وہیں سے زیادہ میڈیسن اس زمانے میں بنائی گئے یہ ایک بڑا کام ہوا اچھا مسلمانوں کی بھی حکومت جب آئی ہے تو انہوں نے یہ گندیشا پور میں دوبارہ اس یونیورسٹی تھی بقاعدہ اس کو دانشگاہ کہتے تھے تو یہ اس طرح سے بہت ڈیویلپ ہوتے ہوئے پھر وہی میڈیسن یہ اصل میں وہی فلسفرز نے جو یونان سے آئے تھے تو وہی پورا میسیج پھر مسلمانوں کے آن بھی آیا آج بھی آپ اگر کسی حکیم صاحب سے ملے تو ان کی جو میڈیسن ہوگی یہ وہی یونانی میڈیسن ہوگی جو اسی علم سے چلی آرہی کہ ظاہر ہے انسان نے جو بھی میڈیسن کو سوچا کہ ان پہ یہ اثر اچھا اس طرح سے آتا ہے تو یہ میڈیسن چلنے لگی تو اسی کے اثر آتے ہیں جو اس زمانے سے اب تک ہیں یعنی یہ دیکھیں کہ یہ وہی ہیلی نظم کے زمانے میں جو جو سائنس دانوں نے جس پتوں میں اور جس طرح کے درختوں پہ غور کیا اور اس پہ ان کو لگا کے لگتا ہے اس سے انسان کے جسم کو فائدہ ہوتا تو میڈیسن بنی ہیں اور وہ آج تک موجود ہیں اچھا ایران کیونکہ نشیروہ کی حکومت بہت ڈیویلپ ہوئی تھی اور انہوں نے بہت ڈیویلپ جیسے ایک واقعی یہ لگتا ہے دانشگا یہ گندیش شاپور جیسی انہوں نے بنائی تھی تو واقعی ایک بڑا کام کیا کہ اس زمانے میں میڈیسن جس طرح سے بنی ہیں اور وہ بڑے عرصے تک چلی آ رہی تو یہ بھی ایک بڑی بات اچھا اریسٹوکریسی کا عروج بھی بہت آیا اریسٹوکریسی کیا تھی کہ شاہی خاندان ان کے انڈر فوجی سالار ان کے انڈر بھی مذہبی رہنما یعنی اس طرح سے انہوں نے یہ بقائدہ ایک بڑے لیول کی جن جن لوگوں کو دیا گیا تو ان کا سٹیٹس زیادہ بڑھا رہا ہے اور اسی کے اثرات آج بھی ہم پر موجود ہیں چلو اب ہمارے باتشاہت تو ختم ہو گئی لیکن ملٹری کے جنرل ہو گئے مذہبی رہنما ہو گئے اسی طرح بیروکریٹس کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں تو وہی مین لیڈرز ہوتے ہیں تو یہ اصل میں وہی نشیروہ کے زمانے سے جو جو آئیڈیاز بہت پھیلائے ہیں تو وہی آج بھی موجود ہیں نشیروہ پہ فوت ہوئے ان کے بعد پھر ایک بڑے بادشاہ خسرو پرویز کی حکومت رہی ہے اور یہ بادشاہ نے ملٹری کی بہت دیولپمنٹ کیا کہ ایران میں پاکستان افغانستان ازبکستان ترکمانستان عراق امان شرقی عرب شرقی عرب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ امان کا ایریا اسی طرح یہ دبائی کا ایریا یہ فتح کر لی اور یمن لی یعنی اب یہ خسرو پرویز یہ وہ صاحب ہیں وہ بادشاہ ہیں جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم بھی اس زمانے میں تھے تو آپ نے اس خسرو پرویز کو خط لکھ ایک وارننگ کر دی تھی کہ جناب یہ اللہ تعالیٰ کا میسیج ہے کہ آپ کیا حکومت ختم ہوگی اگر آپ ایمان لائیں تو آپ کی حکومت رہے گی تو خسرو پرویز نے بڑی اس میں بتمیزی سے اس خط کو پھار دیا تھا لیکن پھر پر خسرو کے اپنے بھائیوں نے پھر ان کی فیملی نے وہ ایک دوسرے کو قتل کرنا خود اپنے شاید بیٹے نہیں یا شاید بیٹی نہیں خسرو کو قتل بھی کیا اور پھر حکومت ان کی ایسی حالت رہی اور بن گیا تھا اسپیشلی بلوچستان کا بڑا حصہ وہ ایران کے اندر رہے اور سندھ کا بھی کچھ حصہ ان کے اندر رہ تو اتنی بڑی تھی تو صحابہ کرام نے اس پورے علاقے کو فتح کیا تھا تو یہ ایران کی ہسٹری ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس دور میں جب یہ ایران میں اروج کا دور تھا یہ پوری ایران تھی جس میں اتنی بڑی حکومت تھی اس سے اور زیادہ یہ جو براون ہے تو یہ بھی ان کے اندر ہی تھی یعنی آپ دیکھ لیں کہ یہ کوئیت اور سعودی عرب کا بڑا ایریا پھر یہ اب کا یہ عرب امارات اور اور یمن بھی امکی اندر تھا اتنی بڑی سپر پاور تھی ایران کے اور سیم اسی زمانے میں رومان امپائر بھی تھی یہ بھی دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی جس کو اٹلی گریس ترکی اور پھر یہ اب کشام شان سے مراد یہ پورا فلسطین لبنان سیریہ جارڈن وہاں سے چلتی بھی ایجپٹ ایجپٹ سے آپ دیکھیں یہاں سے آتے ہوئے اور لیبیا اور لیبیا کے ساتھ ساتھ ان کا سودان پہ بھی جو حکومت تھی تو وہ ان کے انڈر تھی یعنی رومان امپائر بھی اتنی بڑی تھی تو یہ دو سپر پاور سی اس دمانے کی سب سے بڑی باقی جو دنیا میں جو کچھ تھا وہ قبائل علاقے ہی تھے یعنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں کہیں پہ بن گئیں بن گئیں ورنہ قبائل علاقے تھے یعنی افریقہ میں بھی ایشیا میں بھی ایسے ہی تھا تو یہ حالت یا یورپ کا بھی یہ حالت تو اتنا تھا معاملہ لیکن پھر development کیسے ہوئی کہ مسلمانوں نے کیا اس معاملہ کیا اور کیا ہوتا رہا پھر اس کے بعد یورپ میں کیسے ان کے حکومت بنی اور کیسی پاور بنی یہ اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ چلیں گے اچھا ابھی ہم بات تو کر رہے تھے 30 to 610 کے زمانے میں تو ایران میں کیا تھا زرتشت کی دعوت وہ 600 to 330 بی سی کے زمانے میں پہلی ہے اور اخ منشی حکومت میں اروج تھا یہ وہ زمانہ تھا جب ذلکرنین رحمت اللہ وہ بات چاہتا ہے جن کا قرآن پاک میں ذکر آیا پھر زرتشت دعوت کا زوال بھی ہوا 330 to 226 روج آیا اور یہ ایریا تا ارد شیر باتشاہ کی تو اس میں بقاعدہ یہ مجوسیت مذہب کیا اور اس میں زرتشت صاحب کے اثرات بھی تھے لیکن پھر انہوں نے آگ کی پوجہ اور اہورہ مجدہ کا تصور یہ ان کے آیا کہ یہ خدا ہے کہ جو نیکی کا خدا ہے یہ ان کے آن اس زمانے میں ہر وحد تنصر یہ ایک زمانے کی کتاب ہے اوستہ یا اب ابھی بھی پارسی مذہب کے لوگوں کی جو ابھی بھی یہ مجوس کہلاتے ہیں تو انہی کی سب سے مین بک ہے اوستہ یہ فارسی میں اس کا بھی شاید ہو سکتا ہے کسی نے ترجمہ کر لی تو آپ دیکھ سکتے انگلیش پہ تو مل جائے گا تو یہ دیکھئے کہ ان کے رہے تو یہ مذہبی طور پر ایران میں کی اسپیشل اس زمانے میں آئی ہے کہ جب یہ پرویز کے بادشاہ کے زمانے میں یہی عروج تھا اور وہ کہتے تو ہیں کہ ہم زرتش پر ایمان رکھتے ہیں لیکن کافیت تک انہوں نے یہ چینجز کی آگ کی پوجہ اور اس طرح کے یہ تصور ان کے آئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ نے یہ فرما تھا کہ ان کو آپ اہل کتاب کی طرح اپ ٹریٹ کیجئے گئے مانی کی عزم ایک یہ مذہب ان کے ہاں بنا تھا جس کے ایک مین جو مین آدمی تھے ان کا نام تھا مانی 216 to 276 ای تو ان صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور مانی کی عزم کو عروج اور پھر ہندومت پر ان کی اثر آتا ہے چوتھی صدی عیسوی میں پھر چائنہ سے ایجیپٹ اور یونان تک بھی انہوں نے دعوت پہنچائی ہے لیکن پھر رومن ایمپائر نے اس مانی عزم کو ختم بھی کیا تو اس کے بعد یہ غائب ہو گیا لیکن یہ مجوز موجود پاکستان میں بھی ہیں انڈیا میں بھی ہیں تو وہ ابھی بھی ہیں پارسی لیکن مانی کی عزم وہ فنا بھی ہو گیا ختم بھی ہو گیا پس کچھ عرصے کے لئے ان کا میسی چلا ایک اور مذہب ان کے ہاں چلا جس کو مزدک مزدک تو یہ فائیف ٹوئنٹی ایٹ سی کے زمانے انہوں نے اپنے زمانے میں سوشل ازم کا تصور بڑا پھیلایا کہ اپنی معاش اور ازدواجی تعلق کی ازادی ہونی چاہیے حکومت بنی تو انہوں نے اس کی پابندی کی تو یہ بھی آستہ آستہ ختم ہو تو یہ ایک غلط تصور ہے کہ وہ پارسی حضرات میں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ مذہبی ایک الگ مذہب تھا جنہوں نے مذہبی طور پر اپنا ویو جو اوزیاد پھیلایا تھا لیکن پھر بادشاہ نشیروہ کے بعد رومن ایمپائر میں آئے تو اس کی جس میں بیسک عرض کر دیتا ہوں لیکن اس نے کچھ نبی اور خاص طور پر سب سے نمائی حضرت عیسی علیہ السلام اس میں آئے تو ان کو انشاءاللہ اگلی لیکچر میں ہم کریں گے کور لیکن اب رومن ایمپائر کا بتا دوں اچھا رومن ایمپائر آپ کسی یورپ کی کسی بک کو پڑھیں گے تو وہ رومن ایمپائر میں ان کی بات چل رہی ہوتی انہوں نے کیا کیا تھا کہ زرتش کی دعوت اور اخہ منشی حکومت میں اروج رہا تھا تو ان کو بڑی حد تک رومن ایمپائر نے یہ ہوا تھا کہ یہ رومن ایمپائر نے ایران میں یہ معاملہ چل رہا تھا تو انہوں نے ایران کا کچھ حصہ فتح کیا تھا اور پھر اسی طرح پھر ان کی چلی رہی تو اصل میں یہ بہت عرصہ پہلے ان کی حکومت بن گئی تھی اور بنتے بنتے یہ رومن ایمپائر آپ خود یہاں سے امیجن کر لیں کہ وہ اٹلی سے لے گریس ترکی پھر آپ کا اراق کا کچھ حصہ پھر سیریہ فلسطین جارڈن لبنان ایجپ یہاں تک حکومت بن گئی تھی تو یہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور یہ تھی یا پھر ایران کی آپ ایمپائر کو کہہ سکتے تو جنب یہ تھی ہسٹری لیکن ڈیٹیل سے انشاءاللہ میں آپ رومان ایمپائر کو بھی اگلے لیکچر میں ارز کرتا ہوں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل پہ کیا ہوا اور پھر ان کے ساتھ ساتھ ایسیٰ کیسے پہنچا اس کی ہسٹری انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کبر کرتے جزا کر لو خیر وحسن جزا